ایک سوال ہے کہ بیوہ ہے جس کے شہر کا پانچ سال پہلے انتقال ہو گیا اب وہ دوسرا نکاح کرنا چاہتی ہے لیکن اس کی اولاد ماں اور بھائی نہیں چاہتے ہیں یعنی سماج نہیں چاہتا ہے کہ وہ شادی کرے تو کیا وہ بغیر ان کے نکاح کر سکتی ہے وہ اپنا خرچہ خود اٹھا سکتی ہے سوال خلاص ہے یہ کہ ایک عورت ہے اس کا شہر مر چکا عدد ختم ہو چکی کئی سال چار پانچ سال ہو گیا ابھی وہ دوبارہ شادی کرنا چاہتی ہے اور اپنا خرچہ اٹھا سکتی ہے خرچہ اٹھا سکتی ہے اس سے ایسا لگتا ہے کہ شاید اس کے پاس پیسے ہو بینک بیلنس ہو یا اس کو ملکے سے کافی کچھ ملا ہو اور شاید اسی وجہ سے لوگ اس کو شادی نہیں کرنے دے رہے تو یہ بہت غلط بات ہے اگر ایک عورت کے شہر کا انتقال ہو چکا ہے تو وہ دوبارہ شادی کر سکتی ہے اور اس کے کسی بھی قریبی شخص کو اسے روکنے کا حق نہیں ہے نہ اس کی ماں روک سکتی ہے نہ اس کے اولاد رو سکتے ہیں نہ اس کے بھائی بین رو سکتے ہیں کوئی نہیں رو سکتا تو ایک عورت کے شہر کا انتقال ہو چکا ہے اور عدد گزر چکی ہے وہ دوبارہ شادی کرنا چاہتی ہے شاڑی کر سکتی ہے اسے روکنے کا حق کسی کو نہیں ہے ہم نے یہ دیکھے آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں نکاح میں لڑکی کے ولی ہیں لیکن لڑکے کی طرف سے کوئی نہیں نکاح ہو جائے گا جی بلکل نکاح ہو جائے گا نکاح میں جو ولی کی شرط ہے وہ لڑکی کی طرف سے ہے لڑکی کا باپ ہونا چاہیے باپ نہیں تو کوئی دوسرا قریبی شخص لیکن لڑکے کی طرف سے ولی کی ضرورت نہیں ہے لڑکا صرف تنہا ہو شادی ہو جائے ہاں گواہ وغیرہ کی بات علیہ لیکن لڑکے کے ساتھ کسی ولی کی کوئی ضرورت نہیں ہے ولی کی ضرورت صرف لڑکی کے ساتھ امید ہے کہ آپ کا جواب نہیں گئے ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں